بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد اسٹرالیجر علی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے بھارت کے ذائچہ پہ ہم ڈسکس کریں گے نرندر مودی صاحب کا ذائچہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا اور آج اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ بھارت میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کریں گے بھارت میں ہونے والے الیکشن جو ہے وہ ایک تو پورا من نظر نہیں آتے ان میں تشدد کا رجحان زیادہ ہوگا اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے بھارت کا ذائچہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی پوزیشن بھی دن بہ دن نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے ذائچہ میں سیارہ کمر کا دور اکبر جاری ہے کمر تیسرے گھر میں ہے اور اس پر غزبناک راہو کی نظر ہے ہم نے کافی پہلے بھارتی ذائچہ کے حوالے سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کمر کا دور اکبر انڈیا کو انتہا پسندانہ نظریات کی طرف لے جائے گا لہٰذا سپتمبر 2015 سے بھارت میں انتہا پسندانہ رجحانات میں مستقل اضافہ رہا ہے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے صورتحال بہتر نہیں ہے اب کمر کے دور اکبر میں 11 اگست 2018 سے مشتری کا دور اصغر شروع ہو چکا ہے سیارہ مشتری آٹھویں گھر کا مالک ہو کر ذائچہ کے سب سے منحوس سیارہ ہے اپنی ٹرانزٹ پوزیشن میں مشتری کے ذائچہ کے چھٹے گھر سے گزر رہا ہے اور اکتوبر ہی میں ساتھویں گھر میں داخل ہوگا تو انڈیا کی جانب سے ایسے اقدام سامنے آ سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے نامناسب یا نقصان دے ہوں سہرت پر جھڑپوں میں اضافہ یا کسی سرجیکل سٹرائک کی کوشش کے امکان کو نظرانداز جو ہے وہ بلکل نہیں کیا جا سکتا یہ وقت بیرون ملک تعلقات پر بھی ناہوشگوار اثر ڈالے گا یہ صورتحال اندرونوں بیرون ملک تنازات کو بڑھا دے گی دسویں گھر کا حاکم سیارہ جس کا تعلق وزیر آزم نرندر مودی اور ان کی کابینہ سے ہے آٹھویں گھر میں مسئیبت زدہ ہے اس پر پیدائشی محریخ کی نہس نظر ہے اس نظر کا شاکسانہ موجودہ فرنچ سکینڈل ہے دوسرے معنیوں میں مودی صاحب کے لیے یہ کوئی اچھا وقت جو ہے وہ نہیں ہے وہ اور ان کی کابینہ غلط فیصلے اور اقدامات کر سکتی ہے مزید یہ کہ بھارتی معیشت اور تجارت کے لیے بھی خاصے اندیشے اور خطرات موجود ہیں کرنسی اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے میں آئے گا نومبر میں جب سیارہ مریخ دسویں گھر میں داخل ہوگا تو موجودہ سکینڈل مزید شدت اختیار کرے گا اس وقت راہو کے تو بھی زائچے کے پہلے تیسرے ساتھویں نوے اور گیارویں گھروں کو متاثر کر رہے ہیں ہمیں دھمکیاں دینے والا انڈیا آنے والے مہینوں میں جن خطرات اور نقصانات کا سامنا کرنے والا ہے شاید اس کا اندازہ نرندر مودی اور جنرل رواد کو بلکل بھی نہیں ہے ایسی صورتحال نئے سال 2019 میں بھی نظر آتی ہے جس میں شدید بدنظمی انتشار اور عوامی احتجاج کے ساتھ ہی حادثات اور قدرتی آفات کا سامنا ہو سکتا ہے خیال رہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے سے راہو کے تو کی پوزیشن آئندہ سال فروری تک پیدائشی کمر کو بری طرح متاثر کرے گی یہ وقت بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان مزید کشیدگی کا سبب بنے گا دونوں طرف سے انتہا پسندانہ رجحنات عروج پر ہوں گے عوام اور میڈیا اس حوالے سے غیر ذمہ دارانہ کردار آدھا کریں گے بھارت میں الیکشن کی فضا تیز ہو رہی ہوگی ایسی صورتحال میں برسر اقتدار پارٹی ہر وہ حربہ استعمال کرے گی جو الیکشن جیتنے میں مددگار ثابت ہو اس بار بھارت میں ہونے والے الیکشن پر امن نظر نہیں آتے ان میں تشدد کا رجحان زیادہ ہوگا اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کیسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے بھارتی ایجنٹا پارٹی کا قیام چھے اپرل انیس سو اسی با مقام دلی میں ہوا تھا اس اعتبار سے اس پارٹی کا تالے برج جوزہ ہے مشتری زائچے کے تیسرے گھر میں راہو کے تو محور میں سے ہے زائچے کا طاقتور ترین سیارہ شمس دوہزار چودہ کے الیکشن میں شمس کا دور اکبر اور مشتری کا دور اصغر یاری تھا سیارہ زہل اپنے شرف کے گھر میں مکمل سپورٹ دے رہا تھا لیکن آئندہ سال دوہزار انیس کے الیکشن میں صورتحال خاصی مختلف نظر آتی ہے پارٹی کے ذائچے میں اب کمر کا دور اکبر جاری ہے اور کمر اپنے برج حبوت میں ہے اور چھٹے گھر میں ہے الیکشن کے وقت دور اصغر مری کا ہونا یہ بھی راہو کے تو کے محور میں ہے لہٰذا آنے والے انتخابات میں بی جے پی شاید ایسی کامیابی حاصل نہ کر سکے جیسی کہ دوہزار چودہ میں حاصل کی تھی اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نرندر مودی دوسری بار وزیر عظم نہ من سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئی جازت دیجئے اللہ